ہیلو گائز تو کیسے ہیں آپ سب لوگ تو ابھی میں آپ کے سامنے آ چکا ہوں کافی لڑکوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ جے کے پی ایس آئی کا جو ابھی جو رپورٹ آئی ہے کمیٹی کی ایسا کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہے یہ ریکروٹمنٹ جو ہے وہ سکرائپ ہونے پہ ہے مطلب کہ آپ کا پیپر جو ہے وہ دوبارہ دیکھنے کو ملے گا جے کے پی ایس آئی کا تو یہ کافی ایک مطلب میں کہوں گا کہ انجسٹس ہے ان لڑکوں کے ساتھ ان لڑکوں کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا انجسٹس ہے جنہوں نے کافی اچھے طریقے سے جو تھی اس کی محنت کی تھی تو ان کو اب یہ نقصان ہونے والا ہے اور بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے جو ہے کافی اچھے طریقے سے محنت کی تھی اور اچھے مارکس لائے تھے اگزیم کو کوالیفائی کیا تھا اب انہی لڑکوں کو دوبارہ پیپر دینے کی ضرورت پڑے گی تو کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ جو ہے یہ کہیں نہ کہیں جو ہے بیڈ لک دیکھنے کو ملا ہے تو بیڈ لک تو یہاں پہ اب ان کے ساتھ ہو چکا ہے لیکن جنہوں نے تیاری کی ہے تو ہو سکتا ہے وہ دوبارہ اس اگزیم کو کوالیفائی کر کے لے جائیں لیکن ایک تو پہلے انہوں نے اگزیم کو کوالیفائی کیا مارچ میں پہلے اگزیم کو کوالیفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ رننگ کرتے ہیں اور پچھلے تین مہینے سے لگا تھا رننگ کر رہے ہیں وہ سٹوڈنٹس اور ان کے ساتھ کتنا بڑا غلط ہوتا ہے یہاں پہ ریکروٹمنٹ ہی سکرائپ ہو جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سوچنا چاہیے تھا جین کے گورنمنٹ کو کہ ہم یہ کیا کرنے جا رہے ہیں لیکن اب ایسا ہی لگ رہا ہے اگر ایک بھی بچہ یہاں پہ مکس ہوا ہے کسی نے اگر یہاں پہ پیسے دے کے اپنی جو ہے جاب لی ہے یا پیپر لی کروایا ہے تو یہ تو غلط ہی بات جو ہے وہ ہے تو یہ تو غلط ہی تھا لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے ایک بہت بڑا انجسٹس ہوا ہے ان کے ساتھ اگر یہ سکرائپ ہو جاتا ہے ہوئی جائے گا اب تو یہ ہونے ہی والا ہے سکرائپ تو ان کے ساتھ بہت غلط یہاں پہ ہونے والا ہے جنہوں نے اچھے مارکس یہاں پہ لیے تھے میں آپ نہ بتا دوں میرے خود یہاں پہ وان ہنڈر سکس مارکس تھے ایک سو چھ مارکس میرے بھی جو جو پی ایس آئی کے ایکزیم میں تھے میں بھی رننگ کر رہا تھا کافی اچھی پوزیشنز میں پہنچ چکا تھا رننگ کے لیکن فائنلی جو ہے یہاں پہ پیپر اب دبارا ہونا ہے تو یہ کافی جو ہے سیڈ نیوز ہے ہمارے لیے سب کے لیے جنہوں نے اچھے سے تیاری کی تھی یہاں پہ تو اب ان کو دبارا پیپر جو ہے مجھے لگتا ہوگا جے کے پی ایس آئی کا پیپر اب دبارا کب ہوگا اب اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ابھی کچھ بھی ایسا سکرائب کی نیوز بھی ابھی جو ہے کمیٹی نے ایسا کہا ہے کہ سکرائب ہونا چاہیے تو ابھی تو ہمارے جو آنریبل الگی ہیں انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے لیکن آ جائے گی یہ نیوز بھی تو باقی انجسٹس تو یہاں پہ دیکھنے کو ضرور ملا ہے جنہوں نے اچھے سے محنت کی تھی بینیفٹ وہ اٹھائیں گے جنہوں نے پیچھلی بار پیپر اچھا نہیں ہوا تھا آپ وہ دبارا کوشش کریں گے ہو سکتا ہے وہ اس بار اچھا کریں تو ان کو جو ہے بینیفٹ ملے گا لیکن جنہوں نے اچھے مارکس لیے تھے ان کے ساتھ جو ہے کمپلیٹ انجسٹس ہوا ہے اگر یہ پیپر سکرائب ہو جاتا ہے تو نیکسٹ کیا کریں آپ جے کے پی ایسای تو شاید دبارا پیپر ہوگا تو نیکسٹ کیا ہونا چاہیے آپ کا تو آپ ولو کی پرپریشن شروع کر سکنے ہیں اس کا پیپر جو ہے جلدی دیکھنے کو ملے گا تو اگر آپ ولو کی پرپریشن شروع کرنا جاتے ہیں تو ولو کے آپ کے لئے موک ٹیسٹ یہاں پہ رکھیں ہوں گے جسٹ وان فورٹی نائن روپیز میں آپ کو ایٹ موک ٹیسٹ مل جائیں گے ایٹ موک ٹیسٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا بینیفٹ آپ ضرور اٹھائیں اس کے علاوہ پٹواری کے اگر چاہیے تو یہاں پہ آپ کو ٹیسٹس مل سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ سٹاک ایسٹن ویٹرنری فرماسیسٹ اور وائل لائف گارڈ تو یہ ٹو نائنٹی نائن لکھا ہے لیکن یہ جسٹ وان فورٹی نائن روپیز میں آپ کو دو دن کے لئے میں نے رکھا ہوا ہے اس میں آپ کو تھرٹی فائی پلس ایکشنل ٹیسٹ اور چار فل لیند موک ٹیسٹ مل جائیں گے تو اگر آپ سٹاک ایسٹن ویٹرنری فرماسیسٹ اور وائل لائف سب سے اچھی جاب اگر کوئی ہے اس وقت تو وہ یہ ہے تو اس کا بینیفیٹ ضرور اٹھائیں ٹو نائنٹی نائن یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے یہ آپ کو وان فورٹی نائن روپیز میں مل جائے گی اگلے دو دن کے لئے کافی پرائسز لو یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں فائنانس انسپیکٹر کے ٹیسٹ اگر کوئی فائنانس انسپیکٹر سب سے بڑی جاب ہے آنے والے ٹائم میں اگر اس کی تیاری کر رہے ہیں آپ تو اس کی ٹیسٹ سیریز کو بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں ہماری ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایپ کا نام جیکے ایس ایس بی سپیشل کے نام سے ہے تو اس کو ایپ کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں اور وہاں پہ جا کے آپ سٹور میں جا کے یہ آپ کو یہاں پہ ٹیسٹ سیریز جو ہیں پروائیڈ کروا دی جائیں گی تو آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی تو باقی آپ پرپیریشن کرتے رہیں جنہوں نے جے کے پی ایس ای کے اگزائم نکالا ہے وہ آنے والے ٹائم میں اور بھی اگزائم نکالیں گے ایسی بات نہیں ہے لیکن جے کے ایس ایس بھی جو ڈھیلی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا جو اپنے کلینڈر وغیرہ آؤٹ کرنے کی یہاں پہ ضرورت ہے تو باقی اگر آپ کو کوئی میرے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے کوئی اگر آپ کو میرے ساتھ بات چیت کرنی ہے کوئی چیز پوچھنی ہے یا ڈسکش کرنی ہے تو آپ ٹیلی گرام گروپ کو جائن کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ میرے کو میسیج کر سکتے ہیں گورف شرما کے نام سے تو وہاں پہ آپ مجھے میسیج کریں تو میں آپ کی بات کا جو ہے رپلائی دینی کی ضرور کوشش کروں گا ٹیلی گرام کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اپ آپ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ والا لوگو بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے تھینکیو